پلواما حملے پر این آئیے کی تیرہ ہزار آٹھ سو پرنے کے چار شیٹ میں بالا کوٹ ایر سٹرائک کی اہمیت کا پیراگراف بھی ہے این آئیے نے اپنی چار شیٹ میں یہ خلاصہ بھی کیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کو جواب نہیں دیا ہوتا تو جرش محمد ایک بار پھر سے بھارت کو دہلانے کا دسہ حس کر سکتا تھا چودہ فروری دوہزار انیس کو پلواما آتنکی حملے کا جواب بھارت نے بالا کوٹ ایر سٹرائک کر کے دیا تھا چھبیس فروری دوہزار انیس کو بھارتی اوائیو سینہ کے بارہ مراج ٹو تھاؤجن جٹس نے بالا کوٹ میں جائشہ محمد کے آتنکی شیویر پر حملہ کیا تھا بالا کوٹ میں آتنکی اڈو پر بھارت کی اس کاروائی نے آتنک کو اور نہ برداشت کرنے کے بھارت کے سنکل کو سامنے رکھا تھا تو اب انائیہ کی چار شیٹ میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بھارت کا یہ جواب کتنا قرارا تھا اور کتنا ضروری تھا انائیہ نے اپنی چار شیٹ میں کہا ہے کہ بالا کوٹ ائر سٹرائک کی وجہ سے جائشہ محمد کا ایک اور آتنکی حملے کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا انائیہ کی چار شیٹ کہتی ہے کہ پلواما کے مکھے ساجش کرتا عمر فاروق کے مار گرائے جانے کی وجہ سے بھی دوبارہ آتنکی حملے کی جائش کی ساجش ناقام رہی انائیہ نے پاکستان پر پڑے انتراشیے دباؤں کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اپنی گتی ویدھیاں بھیمی کرنی پڑی پلواما حملے کے بعد بھارت کی پرتکریہ بہت زوردار تھی نہ صرف پاکستان کے بھیتر پالا کوٹ ائر سٹرائک کی گئی بلکہ کشمیر میں آتنک کی کمر توڑنے والی کاروائیاں بھی ہوئیں اس پورٹ کو انجام دینے والا عادل احمد ڈار تو آتنکی حملے کے دوران ہی ٹھیر ہو گیا تھا لیکن بعد میں عمر فاروق اور کامران علی کے علاوہ سجاد احمد بٹ مدفسر احمد خان اور کاری یاسر سرکشاہ بلوں کے ساتھ انکاؤنٹرز میں مارے گئے نائے کی چارشیٹ پاکستانی آتنک کے خلاف ایک طرح سے ایک اور ڈھوزیر ہے نائے کی چارشیٹ صاف کہتی ہے کہ ساما کٹوہ سیکٹر کے سامنے بنی پاکستان کے شنکرگرد سے آتنکیوں کو بھارت میں گھسپیٹ کرانے کے لیے پاکستان نے بھر سک کوشش کی جتیندر بہادر سنگھ ڈلی آج تک